دروازے پر گیٹ ہے تو پورا گیٹ ہلا دے رہے یہ درست نہیں ہے پانچویں چیز دروازے کے سیدھے سامنے نہ کھڑے جہاں دروازہ کھلتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ غیر محرم عورتیں اندر سے آئے پوچھنے کے لیے تو اچھا نہ ہو جاؤ دروازے کے لیے خریب بھی کھڑے ہونا ضروری ہیں بہت سے لوگ بیل مارتے ہو جا کے بیس فٹ دور کھڑے ہوئے اب ایک عورت ہے اندر جو غیر میں اندر سے آگے ہیں کون ہے کیا گھر ہے یار آواز تک نہیں دیرے کون ہے کیا تکبر آگیا ان کو پھر جا کے بیل مار کے بیس فٹ دور جا کے کھڑے پھر اندر سے عورت آرہی اب گھر ہے مر تو نہیں ہے نا عورت آرہی اب جا کری کیا کرے مطلعہ آواز دیری کون ہے پھر کھڑے ارے کیا ان کی باتیں کرتے دیکھو بیل بھی ان کے پاس نہیں سلتے بڑا رہا پھر بیل مار کے بیس فٹ دور جا کے کھڑے ہو جا رہے جب آپ بیل ماریں گے بیل مارنے کے بعد اس طرف کھڑے ہو جس طرف دروازہ نہیں کھلتا ہے تاکہ اچانک اندر والے سامنے والے کو نہ دیکھے اچانک آج کل تو پیپرز ہوتے وہ دیکھ لیتے لوگ اندر سے جھاک کر کے کونے ہوئے کلگ چیز ہیں لیکن کبھی نہ بھی ہو تو کوئی مسنا نہیں دروازہ کھول کے دیکھیں گا پھر آدمی ہے نا اس طرح شکل میں تو ایسا نہ کھڑے ہو کی اچانک آپ سامنے آ جاتا ہے تھوڑا ہٹ کر کہ اندر والا دیکھ بھی لے آپ کون ہیں اور اس کو دیکھ بھی جائے آپ سے بات بھی ہو جائے اور اتنے دور نہ کھڑے ہو کہ اس کو چلانا پڑے مثال طرح آپ بیل مارنے کے بیس فٹ جائیں گے تو کیا عورت برخہ پین کیا بھائر آپ کے لئے کون ہے والکر یا ایسی نکل کے آ جائے نہیں ہو سکتا نزدیک کھڑے رہی لیکن ایسے جانب جہاں دروازہ نہ کھلتا ہو اور سلام کیجئے اسلام علیکم میں فلاں کے لئے آ ہوں اور اپنی بات کیجئے یاد رکھی اور دروازے کے ایک دم سامنے نہ کھڑے ہو اور جب اندر سے کوئی پوچھے کون ہے تو کیا کہے میں ہوں پھر وڑنگ کون ہے تو آپ نے بولتے میں ہوں تو بھکری ہے بھکرائی کیا ہے میں ہوں میں ہوں اندر والے کو کیا ہوں آپ کون ہیں تو آپ کیا بولیں گے وہ نام لیں گے اپنا جس نام سے آپ مشہور ہے میں جو ہے فیض آیا ہوں یا میں فیض سید نزدیک ہے تو لوگ پہچھان لیں گے جب یہ آواز سے بھی کبھی ہوتا بہت دن بعد گئے بھی تو میں فیض ہوں بہت کن کے بچے ہوں آزم صاحب کا اچھا اچھا تو وہ آپ ہیں کہ بیٹے لیں گھر میں کوئی نہیں ہے کوئی بات وہ ناموں سے کروں گا نام تعریف دوں گا جو ناموں سے میں معروف ہوں یہ نہیں کہ آپ ایک نام سے معروف ہے اور دوسرا نام بڑے تاکہ اسی باتیں کھولنا ہی انہیں دروازہ کوئی نہیں ہے ایسا نہیں ہوں تو اپنا نام بتائیے میں ہوں میں ہوں بولتے مت کے اس لئے آپ سب دروازہ بے ایک شخص آیا آپ نے پوچھا کروں اس لئے آپ نے کہا میں میں لگا کر رکھیں میں ہوں اسے کیسا پچھانے میں آدمی بتائیے آپ کیسا پچھانے میں کون ہے نام بتائیے اپنا تو اپنا نام بتائیے اور وہ نام بتانا چاہیے یہ عدب ہے جو نام سے آپ معروف ہو محروف آپ کبھی ہوتا سمجھ دیجئے آپ کو کوئی آپ کے اصل نام سے بچانتہ نہیں آپ کا نام عبداللہ صاحب عبداللہ کوئی نہیں بچانتہ اب کیا نام سے آپ معروف ہیں لوگ کے اندر کہ بھائی فلا نام کچھ بھی لوگ نام جو دیتے ہیں عام ترس ہوتا گڈو آگئے اپنے منو آگئے جنو آگئے اور وہ نام سے آپ مشہور ہو پورے خاندان اب آپ جا کے بولیں عبداللہ اب اندر والے مہرم بھی جو در رہے اب کیا عبداللہ آگئے گی کیا اس کو کام ہے گی کیا میں کوئی بچانے یار میں آگئے تھا تو تم نے عبداللہ کی بولی بیٹے تم کو تھا ببلو بولتے نا گھر میں ببلو بول کیا نا چلیتا سمجھ رہا محروف نہیں نا عبداللہ کے نام سے پچانتے نہیں کوئی چونکہ گھر کا نام سب لوگ کیا نام سے پچانتے سمجھ رہا محروف نام جتناموں سے لوگ آپ کو پچانتے وہ نام کرنا